اللہ اللہ جمعہ کا دن تھا میرے آقا ممبر پاک مصطفیٰ پر کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خوشیہ آپ اللہ ابن وین اس طرح سے آپ نے سب کو نکالا مسجد سے جو کوئی ایک نمازی کو نکالنا ہے ایک پریزگار کو نکالنا ہے ایک تحجید گزار کو نکالنا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو خیر مقدمہ آپ کا فتانہ میں میں بر صغیر پاک و ہند کی روح پرور خانقوہ میں خانقہ اشرفیہ کی چھچا مقدسہ کو جو نمائی مقام حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے سلطان التارکین محبوب رب العالمین غوث العالم حضرت مغدوم سید اشرف جہنگیر سمنانی رحمہ ملالک کے قدوم میمنت لزوم سے یہ سرزمین علم و عدب اور رشت و ہدایت کا گہوارہ بن گئی خانوادہ اشرفیہ کے عظیم ہستیوں میں گلستان اشرفیہ کی بہار جاویدہ رشت و ہدایت کے مہر درخشاہ اشرف الاولیاء اشرف الشرفہ حضرت علامہ لحاج سید شعب الفتح محمد مجتبہ اشرف اشرف الجیلانی رحمہ ملالک کی ذات بابرکت بھی ہے آج کی سیڈیو میں ہم حضرت محمد مجتبہ اشرف اشرف الجیلانی علی رحمہ رضوان کے حوالے سے عرض کرنے جا رہے ہیں حسب سابق آپ سے روایت ہے کہ آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو بھی پیریز کریں اور اس ایڈیو کو اپنے احباب تک اگر پسند آتی ہے تو شیئر کریں اور لائک کریں اور پسند آئے تو ڈس لائک کریں حضرت سید مجتبہ اشرف علی رحمہ رضوان کا اسمی گرامی سید ابو الفتح مجتبہ اشرف تاریخ نام بدر الفتح سید محمد مجتبہ اشرف آپ کا سلسلہ نصف اٹیس واسطوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے آپ کی لقابات میں اشرف الشرفہ اشرف الاولیاء مناظر اہل سنت طبیب حازق مفکر اسلام شیخ المشایخ زبدت العارفین خدوت السالقین وغیرہ جیسے بھاری برکم القاب مشہور اور معروف ہیں آپ کی ولادت با سعادت 26 رب العاخر 1346 حجر مطابق 23 اکٹوبر 1932 کو کچھوچا مقدسہ میں ہوئی جب آپ کی عمر شریف چار سال چار ماہ چار دن کی ہوئی تو حضور تاجل اسفیانی کی کچھوچا مقدسہ میں قائم مدرسہ مدرسہ اشرفیہ میں آپ کو وقت کے ماہر اساتیزہ کرام کے سپورٹ کیا آپ نے پوری انہماک اور توجہ قلب کے ساتھ علم دین کے حصول کا مبارک آغاز کیا ابتدائی تعلیم سے لے کر شر جامعی تک کی تمام تعلیم جامعی اشرفیہ کی چھوچا مقدسہ ہی میں اپنے وقت کے جید اور ماہر اساتیزہ کرام اور ماہر علوم و فنون سے حاصل کی پھر عالی تعلیم کے حصول کے لئے بارہ شبال کرم 1360 حجری کو ازہر ہند الجامعیت الاشرفیہ مبارک پور میں داخلہ لیا اور حضور حافظ ملت علی رحمت رزوان کے زیر سایہ تمام مربجہ علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کی اور شابان المعظم میں جامعی اشرفیہ مبارک پور سے دستار فراغت اور سند فضلت حاصل کر کے پہ حصیت معین المدرسین وہیں آپ کا انتخاب ہوا آپ کا شمار الجامعیت الاشرفیہ مبارک پور کے قابل فخر پر زندوں میں ہوتا ہے جب آپ سنے بلوگ کو پہنچے تو آپ کی باطینی کمالات اور عالی قائدانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اسی وقت آپ کے جدی امجد عالی حضرت اشرفیہ مبارک پور میں علی رحمت رزوان نے سلسلے آلیہ قادریہ چشکیہ نقش بندیہ اشرفیہ میں آپ کو بیعت کیا اور اجازت و خلافت عطا فرمائی پھرہ خانقہ اشرفیہ کے دستور اور روایت کے مطابق سید مشتبہ اشرف علی رحمت رزوان کے والد ماجد نے تمام سلاسلے حقہ خصوصاً سلاسلے عربائے مشہورہ کی اجازت و خلافت ماہ تاج و جببہ مرحمت فرمائی ابھی آپ دور حدیث کے سالے اول ہی میں تھے کہ عرصہ مخدوم سمنہ علی رحمت رزوان کے پر بہار موقع پر آپ کی والدی گرامی نے حکم صادر فرمایا کہ تمہارا رشتہ مئی نے عزیز القدر جناب حکیم سیدہ حسین اشرف علی رحمت رزوان کے بڑے صحابزادی سیدہ ہمیرا خاتون سے تیق کیا ہے انشاءاللہ العزیز آئندہ دو سفر المسفر کو تمہارا عقد ہو جائے گا اور اسی مبارک سید گڑی میں آپ کی رسم نکاح انجام پذیر ہوئی دارلوم اشرفیہ مبارک پور میں مسند درس و تدریس پر رونا قفروز تھے مگر ابھی سال بھی پورا نہ ہوا تھا کہ والد ماجد تاج الاسفیہ کے مشاغل و مسروفیات اور کارہہ تبلیغ کی اس حتوں کے مدی نظر تدریس خدمات سے آپ کو علاہیتی اختیار کرنی پڑی اور تبلیغی خدمات کی جانب خود کو گامزن کرنا پڑا جماعت احل سنت کی تبلیغ و اشاعت اور اپنے والد گرامی کے مشن کے فروغ میں مصروف ہو گئے اور اسی مشن کے لئے آپ ایشیا و یورپ کے مختلف مبالک اور ہند کے مختلف صحبوں کیا دورہ کرتے رہے یوں تو آپ کا فیضان پوری امیلت اسلامیہ کے لئے عام تھا لیکن بنگال، بیہار، اڑیسا، آسام، بجرات، یوپی، ایمپی، مہراشترا، راجستان، پنجاب، کرناٹک، آندرہ پردیش، بھوٹان، سکم اور بیرونی ہند، بنگلہ دیس، پاکستان، سعودی اربیہ، انگلینڈ وغیرہ کی مسلمان آپ سے زیادہ فیضیاب ہوئے حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت رضوان نے ملک اور بیرونی ملک میں دینی و تبلیغ دورے فرمائے نہ جانے کتنے تشنگان علم معرفت کو جامع معرفت سے سرفراز فرمایا جگہ جگہ آپ نے دین کی حفاظت کے لئے دین کے خلے مساجد، مداریس، خانقاہوں کی صورت میں قائم فرمایا ان میں سے کچھ کے نام یوں ہیں مدرسہ اشرفیہ اسلاح المسلمین، دار جلنگ، جامعہ علاہیہ قدب شہر، مالدہ، مدرسہ نظامیہ اشرف العلوم، مالدہ، مدرسہ انجمن اشرفیہ، اشرف نگر، جلپائی گوڑی، اسلاح المسلمین، اتر دیناچپور، مدرسہ قادریہ سہرسہ بیہار، مدرسہ مصباح العلوم جھارکنڈ، مدرسہ اشرفیہ راجستان وغیرہ جیسے ادارے شامل ہیں اس کے علاوہ خانقاہوں میں خانقاہ سراجیہ، سعادلہ مالدہ، خانقاہ جلالیہ، علائیہ اشرفیہ پنڈوہ شریف اور خانقاہ مغدوم اشرف، ہوڑا وغیرہ شامل ہیں مجلس شوراہ و مجلس علماء کے ایک اہم رکن جماعت رضا مصطفیٰ بریلی شریف کے نائیب صدر رہے اس کے علاوہ دگر اہل سنت کے تحریکوں میں ہمیشہ آپ سرگرم اہم منصب پر بھی فائز رہے حضور سید محمد مشتبہ اشرف علی رحمت و عزوان نے اپنی زندگی میں چار حج اور دو عمرے کیے پہلا حج ونیس سو بیانت بے اسوی اپنے والدین کے ساتھ دوسرا حج ونیس سو پینسٹھ میں اپنے والدین اور دو صاحبزادوں کے ساتھ تسرا ونیس سو پچھتر میں اپنے عقیدت مندوں اور مریدین کے ساتھ چوتھا حج ونیس سو تریاسی میں یہ حج بھی اپنے مریدین کے حمرہ آپ نے فرمایا اور امزل مبارک کے موقع پر دو عمرے بھی کیے آپ شریعت و طریقت دونوں کے عالم اور جید عالم تھے خدا دار ذہانت و فتانت کے بدولت مروبجہ تمام علوم و فنون میں کمال مہارت حاصل رکھتے تھے قرآن و حدیث فقہ و اصول اور اصول فقہ تفسیر اصول تفسیر منطق و بلاغت وغیرہ میں آپ اپنا سانی نہیں رکھتے تھے اتباع سنت آپ کی زندگی کا روشن باب اور تقویٰ و طہارت اس کے صاف شفاق اور آق تھے حضور اشرف الاولیاء ہمیشہ قوم مسلم کی کامیابی کے بارے میں سوچتے رہے اس لئے آپ نے متعدد مکاتب مداریس اور مساجد اور جامعات کی بنیاد ڈالی آپ کے قائم کردائیداروں میں جس کو شہرت دعا محاصل بھی وہ مقدوم اشرم مشن پندوہ شریف ہے پندوہ شریف ایک زمانے میں علم و حکمت کا مرکز تھا مگر بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ تمام اسلامی تعلیمات ختم ہو کر کفر و شرک کی رسومات نے جگہ لے لی ایسے وقت میں آپ نے پندوہ شریف کو اپنی دعوت کا محور بنایا اور باطل قوتوں سے مقابلہ کرنے کے لئے بارہ شوال مکرم بانی سو تریانوے اسوی کو الجامت الجلالیہ العلائیہ اشرف یا المعروف بمختوم اشرف کی بنیاد رکھی تقریب سنگ بنیاد کی موقع پر آپ نے فرمایا ایک ادارہ اپنے آپ میں منفردن مثال ہوگا اس ادارے کے اثر سے داراللوم کی لاوہ اسکول اور کالیجز بھی چلیں گے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں طلبہ کو اصری تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے گا تاکہ یہاں کے فارقین ہر میدان میں اپنے علب و ہنر کے ذریعے خدمات انجام دے سکیں اور ساتھی طبی خدمات بھی فراہم کر سکیں حضور اشرف الاولیاء مصطبع اشرف علی رحمت و رضوان کے حوالے سے مزید ان کی ادارے اور ان کی خدمات جاننے کے لئے آپ ہماری ویب سیٹ پر لازمی طور پر ویزٹ کریں ہم اس مضمون کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں وہاں سے اس مضمون کو ملاحظہ فرمائیں حضور اشرف الاولیاء اپنی پور زندگی دینی و ملی تعلیم و تبلیغی خدمات میں گزارنے کے بعد خانوائد اشرفیہ کا اس چشم چراغ دنیا اہل سنت کو سوگوار کرتے ہوئے بروز جمعہ 21 زل قیدہ 1418 اجری وہ مطابق 20 مارچ 1998 کو ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گیا ہماری دعا ہے کہ اللہ رب لزت آپ کے قبر انوار پر رحمت انوار کی بارشوں کا نزول فرمائیں آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی وڈیو میں السلام علیکم